بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سازیشن ہوئی تھی کیا ری ایکشنز آئے تھے دنیا کے امریکہ کے ساتھ تعلق کیسے ہوا یو ایس ای آر کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے رہا چائنہ کے ساتھ کیسے رہا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم ارگنیزیشنز جو تھی مسلم اسلامی کانفرنس کے بعد اسرائیل کی جو برزی ہوئی جاریت تھی اس کے خلاف ایک مسلم کا گروپ جو ہے کھٹا ہوا اور انہوں نے ارگنیزیشن تشکیل دی یہ جو اپیسوڈ ہے اس میں 1971 کا جو چپٹر ہے چپٹر ٹین جو ہے بکتاب کا اس کے دو فنڈمنٹل پورشنز ہیں میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے آج کا جو لیکچر ہوگا وہ سراسل طور پر آتھر نے بتایا ہے کہ ایونٹس کیا ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اور منگلہ دیش کے جو پولیٹیشنز تھے وہ کس طرح بھیہیو کر رہے تھے اور ایسے کس طریقے سے ایونٹس انفولڈ ہوئے تھے اور جو ڈیوائیڈ ہوا جو اپیسوڈ ہوا 1971 کا وہ ویسے تو یہ سبجکٹ جو ہے ڈسنڈیگریشن آف پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا وسیع سبجکٹ ہے اس میں ہمیشہ اسٹیڈی کی گنجائش موجود رہتی ہے اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں آپ نے بھی دوسری کورسز میں اس کا تذکرہ کسی نہ کسی لیکچر میں یا کسی نہ کسی پوائنٹ آف یو سے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا تو ہمارا جو سبجکٹ ہے وہ ہے فورن پولیسی تو اس میں جو فرس پارٹ ہے جس میں ہم کہہ رہا ہوں کہ یہ آوثر نے کچھ سراسری طور پر کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ کون کون سی وجوہات تھیں کن وجوہات کی اوپر وہ سارا حادثہ ہوا اس کا دوسرا پورشن جو ہے وہ دوسرا لیکچر جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم بتائیں گے کہ انٹرنیشنل فورسز نے کس طرح بیہیو کیا تو پہلے بنیادی باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا نون آلائن مومنٹ جوائن کر چکا تھا وہ نیرو کے زمانے میں نیرو کی ڈیتھ کے بعد انڈیا جو تھا وہ اس نے سوویٹ یونین کا بلوک جوائن کر لیا تھا اور پاکستان جو تھا وہ امریکن بلوک میں تھا تو یہ دونوں کنفلیکٹنگ آئیڈیولوجیز تھے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ کمیونیس آئیڈیولوجی ایک پروپاگیٹ کر رہا تھا دوسرا کپیٹلس آئیڈیولوجی یو ایس جو تھا وہ پروپاگیٹ کر رہا تھا تو اور ریشیا کے پاکستان کے ساتھ تعلق خاص نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ریشیا بہت دسپوائنٹڈ تھا پاکستان کا جو رول امرجنگ رول ہو رہا تھا 1979 کے افغان وار میں یا اس سے پہلے بھی جو ہمارے حالات تھے ان کے ساتھ تھے جو جیسے ہم نے دیکھایا لازٹ لیکچر میں کہ ریشیا کے ساتھ ہمارے ڈیل ایک فائنلائز ہو گئی تھی ون بلین ڈالرز کی جس میں اکتیس پروژیکس کے لیے وہ سپورٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن انڈیا نے سارا جب انڈیا نے کمیلیس بلوک جوائن کیا تو ساری کے ساتھ سپورٹ انڈیا کے طرف چلی گئی تو یہ بنیادی جو باتیں تھیں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو اب بنگلہ دیش کے بارے میں ہم یہ آتھر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پاکستان مومن کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک الگ ملک کے لیے سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو بنگالیوں کا ایک بہت بڑا رول ہے اس سٹرگل میں ہمارے ساتھ انہوں نے سٹرگل کیا ہمارے ساتھ جدوجہت کی اور ان کا بہت بڑا رول رہا ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تو تو بنگالی لیڈرز نے ایک بہت بڑا سینٹرل رول ادا کیا ایک بہت بڑا ڈیسائسیف رول ادا کیا مسلم لیگ کے بننے میں اور پاکستان کی جو ڈیمان تھی 1940 کے ریزولیشن پیش کرنے میں بنگالی لیڈرز کا بھی ایک بہت بڑا رول موجود تھا افر دا سٹیٹ کیم انٹو اگزسٹنس دو ونگز تھے ہمارے ایک تھا بنگلہ دیش تھا دوسرا کراچی تھا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو ٹیرٹریل جو ہماری بورڈرز تھے وہ الگ سے تقریباً ایک ہزار مائلز یا چودہ سو مائلز کی دوری پر تھے کراچی ایک سینٹر تھا دوسرا بنگلہ دیش جو بنگال تھا دوسرا سینٹر اس کا بنگال میں تھا تو یہ جو دو ٹیرٹریل انٹیگریٹی کا مسئلہ ہو گیا تھا ایک بہت بڑا تریٹ ہو گیا تھا پاکستان کے لیے دونوں کو پروٹیک کرنا اور دونوں کو بیچ میں ایک ہم آنگی پائزہ کرنے کے لیے بہت ڈیفیکل تھا تو کچھ فیکٹرز تھے جنہوں نے بہت زیادہ سترین ڈالا پریشر ڈالا اور پریشانی کا باعث بنا اس میں ایک ڈیموگرافی کا بہت بلا رول تھا کہ جو پاپولیشن تھی پاپولیشن کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ ٹونیشن تھیوری کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے عوام پر اپلائے ہوتی ہے یا مسلم مانگال جو ان کو ہم بنگلہ دیش نہیں کہتے ابھی ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان جو بنگلہ دیش میں رہ رہے تھے وہ پاکستان مسلمان جو پاکستان میں رہ رہے تھے ان سے کس طرح مختلف تھے ان کا کلچر کیسے مختلف تھا کیا ٹونیشن تھیوری وہاں پر فیل ہوتی ہے یا اپلائے ہوتی ہے یہ آپ خود پڑھ رہے ہیں اس پر آپ ریسرچ کریں کہ کیا ہے ٹیموگرافی بہت ڈیفرن تھی کولنیل لیگیسی جو تھی وہ ڈیفرن تھی ریسورس انڈورمنٹ کا مسئلہ تھا بہت بڑا ہم نے جو ریسورسز ان کو دیئے وہ بہت کم ریسورسز دیئے اور ہم نے جسٹس نہیں کیا ان ٹرمس اف ایکانومی ان ٹرمس اف فیسلیٹیٹنگ دی فنڈمنٹل بیسک نیڈز جو سینٹر تھا پاکستان جو تھا پاکستان کا ویس پاکستان جو تھا اس پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا اور ہماری شورٹ سائیڈ پولیٹکس تھی ہماری ایک ایسی سیاست تھی جو چھوٹے چھوٹے گولز لانگ ٹم گولز ہم نے پلان نہیں کیے تھے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی جب قومیں اپنی ریاست کے فیصلے کرتی ہیں تو سو سال دیڑھ سو سال کے فیصلے کرتی ہیں اور اس بنیاد پر ایک پولیسی تائین کرتی ہیں ہمارے چھوٹ ساری فیصلے تھے چار پانچ سال کے فیصلے یا دس سال سے زیادہ زیادہ ایک ایسی سیاست ہمارے آ جاتے ہیں اس میں ہم بنگلہ دیشیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تھے ڈیفرنسز بیٹون بوتھ کیپٹل سینٹرز کراچی اور بنگل سون بگن ٹو آرائز آفٹر دی انڈیپیننس وین نائنٹین فورٹی ایٹ میں قائد عظم ڈھاکا گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے سپیچ کی تھی کہ نیشنل لینگویج جو ہوگی وہ اردو ہوگی اس پر ایک بہت بڑی کنٹرورسی شروع ہوگی تھی کیونکہ لینگویج جو تھا بہت سنظر مسئلہ تھا بنگالیوں کے لیے اور بنگالی جو تھے اپنی لینگویج کے علاوہ کوئی اور لینگویج میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے تو جب قائد عظم نے یہ فیصلہ کیا یہ اپروچ ہے ایک خاص قسم کے اپروچ ہے جس میں آپ کہتے ہیں سینٹرلسٹ اپروچ ہے جس میں آپ ڈائیورسٹی کو اپریشیئٹ نہیں کرتے جس میں آپ دوسرے سٹیک ہولڈرز کو اسیپٹ نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیولوجی کے ساتھ ایک لینئر آئیڈیولوجی کے ساتھ وہ امپوز کریں گے اور ایک خاص قسم کے نتائج حاصل ہوں گے تو شروعات میں مسئلہ یہ ہوا تھا جو قائد عظم کی غلط اپروچ تھی اگر ہم دونوں افیشل لینگویجز کو ریکنگائز کر لیتے اور بنگال کو بھی ایک افیشل لینگویج کے اصدرس دے دیتے تو مسئلے کھڑے نہ ہوتے تو شروع میں انسیکیورٹی یہاں سے شروع ہوئی کہ جب قائد عظم نے یہ کہا کہ اردو کو نیشنل لینگویج افیشل لینگویج جو نیشنل لینگویج ہے وہ امپوز کیا جائے گا بنگالیوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سیڈیز میں جب آپ نے 1947 کے ریزولیشن کی بات کرتے ہو یا لکنو پر کی بات کرتے ہیں یا پا مسلمانوں کے جتنی بھی تحریک تھی اس میں ایک ڈیمان یہ تھی کہ ہمیں سیلف رول چاہیے حکومت چاہیے آٹانومی چاہیے میکسیمم پرویشنل آٹانومی چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے خود اپنے بنیاد پر کر سکیں تو کچھ کچھ جو بیورکریسی میں لوگ تھے وہ ایس پاکستان پر تھے لیکن سم اف دیم وہ پوائنٹڈ جو جن کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے یا جن کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا ایسے بیورکریٹ تھے کیونکہ وہ بنگالی لوگوں کی ترجوانی نہیں کر پا رہے تھے ان کے ایسپریشنز جو تھیں ان کو امیت نہیں کر پا رہے تھے ان نائنٹین فیفٹی ایس پاکستان مسلم لیگ آس فورا میکسیمم اٹانومی میکسیمم اٹانومی کا مطلب یہ ہے ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ سین قسم کی ریاستیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فیڈریشن ایک ہوتی ہے یونیلیٹرل گورنمنٹ اور دوسری ہوتی ہے کانفیڈریشن تو اس میں ہم بتائیں گے کہ مجیب اور ہمارے کانفیڈریشن کی ریمان کی تھی جب سیکس پوائنٹز ہیں مجیب جوتے اس میں اس نے کانفیڈریشن کی ڈیمان کی تھی کہ دو سے زیادہ ریاستیں وجود میں اگر آئیں ریاستوں کا مطلب یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو اسٹیٹس ہوں گی کہ بنگال کو آپ الگ سے ایک ریاست تسلیم کریں صرف فورن آفس اور کرنسی کے کچھ محاملات آپ اپنے ہاتھ میں نے یا ریونیو جتنا ہو سا کہ آپ جنریٹ کر کے ایڈوکیٹ ریونیو جو کافی ہوگا وہ آپ ہمیں مہیا کریں یا پروائیڈ کریں اس کے علاوہ بنگلہ دیش یا دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سندھ ہے خیبر بکتونکہ ہے بلوچستان ہے پنجاب ہے ان کو آپ اسپٹ کریں اس فیڈرنگ یونیٹس اور فیڈرنگ یونیٹس ایسے ہوں گے جن کو کمپلیٹ آٹانومی ہوگی اور یہ وہی بات ہے جو قید عظم محمد ریجنہ فورین پوائنٹس میں کہتے تھے کہ کمپلیٹ آٹانومی will be given to the units فیڈرنگ یونیٹس اور they will perform their roles and there will be no issue there will be no intervention in the governance issues of governance ان کو کوئی ڈیکٹیٹ نہیں کرے گا ان کو کوئی influence نہیں کرے گا اور ایک ایسی پولیسی اپنا آئی جائے گی جو لوگوں کی ترجمانے کرے گی جو لوگوں کی demands true democracy میں true representative government میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی امنگ ہیں لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیڈرز جو ہیں ان کے demand کو پورا کرتے ہیں اور ان کے expectations پر پورا اترتے ہیں جو سنٹرل گورمنٹ تھی سنٹرل گورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ویس پاکستان نے جو پاور جو تھا وہ مجورٹی جو تھی ایس پاکستان کیونکہ ویس پاکستان جو تھا وہ مائنورٹی تھا اور ایس پاکستان جو تھا منگلہ دیش جو تھا وہ مجورٹی تھا ان کی پابلیشن ہم سے زیادہ تھی تو ہم مائنورٹی ہو کے ہم نے مجورٹی کو پاور دینا مناسب نہیں سمجھا اور ان کو ہم نے پاور نہیں دیا اس سے جو تھا ایک گریونس پائدہ ہوا ایک بائیوسی پائدہ ہوئی اور گسے اور گم و گسے کی ایک لہر پائدہ ہوئی بنگلہ دیش کے اندر کانسلیشن میکنگ پروسس میں اگریمنٹ نہیں ہو پارا تھا کہ میساق کس قسم کا ہوگا ایک سوچل کانٹیکٹ ہوتا ہے ریاست کے بیچ میں اور شہریوں کے بیچ میں وہ ہم نے 1947 میں ہم نے پازادی حاصل کی تو 9 سال تک ہمارے پاس کانسلیشن نہیں تھا 9 سال تک ہم اس پروسس میں استغل کر رہے تھے اور یہ جو تھی انکومپیٹنسی تھی ہماری سیویل ان گورنمنٹ کی یا انٹریفیرنس تھی دوسرے اداروں کی جو ان کو کام صحیح سے کرنے نہیں دے پارے تھے اور تیسری وجہ یہ تھی کہ نیشنل الیکشنز جو تھے وہ ٹائم پر نہیں ہو پارے تھے نیشنل الیکشنز جب ہوتے ہیں فری ان فیر فرس ٹائم جو الیکشنز ہوئے تھے 1970 میں ہوتے اور پاکستان وجود میں آیا تھا 1947 میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس سال تک ہمارے پاس فری ان فیر الیکشنز نہیں ہو پارے تھے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو فریش منڈیٹ آتا ہے فریش منڈیٹ آتا ہے تو نئے قسم کے اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے نئے قسم کے پرومیسز اور منڈیٹ کے ساتھ منفیسٹو کے ساتھ آپ کا اپنا منمائندہ آپ کے فیصلے کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں جو آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا کی کوشش کرتا ہے اور جمبوریت میں اسی طریقے سے پورا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے ایس پاکستانس آئیسولیشن دورنگ نائنین سکٹی فائیف ایس لیک اف سیل پیفنس کی وہ فلپ ٹو زی اگزسٹنگ ڈیمانس اف اٹانومی ایس پاکستان انیس سو پیپنسل کی جنگ میں جو ڈیفنس تھا ایس پاکستان کا جو منگلہ دیش کا ڈیفنس تھا وہ بہت کمزور تھا اور ڈیفنس کمزور ہوگا تو اس کی ذمہ داری کس پر آئیت ہوگی اس کون سا ریاستی دارہ ہے جو یہ تسلیم کرے گا کہ ہم ہماری کمزوری تھی اور یہ ڈیفنس کمزوری کی وجہ سے جو پرویجنل اٹانومی کی ڈیمانس تھے جو ڈیمانس فور اٹانومی تھی اس پر شدت آ رہی تھی کہ ہمیں ڈیمانس ہمیں اٹانومی دی جائے ہم خود مختیار ہوں ہم فیصلے خود کریں ہمارے ملیٹری اپنی ہمارے ملیشی اپنی ہو مجیو اور آمان کا ایک نکتہ یہ تھا کہ ہمارے ملیٹری اپنی ہو ہم اپنے ریاستی فیصلے خود کریں اور مجیو اور آمان نے یہ چھ نکاتی پوائنٹس دیئے تھے وہ بھی آپ نے پڑا ہوگا پاکستان سلیس کے کسی کورس میں کہ چھ نکاتی پوائنٹس اس نے کیا دیئے تھے وہ ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے کہ چھ پوائنٹس کہتے لیکن اس کے کرکس یہ تھی کہ ہم ایک سیمبولیکلی ہم کنفیڈریشن قائم کریں گے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوگا ایک معاہدہ کے تحت ایک تریٹی کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھیں گے لیکن جو فورن افیرز کے ایونٹ جو افیرز ہیں جو ڈیفینس کا معاملہ ہے جو ریوینیو ہے اور کرنسی کے کوش ایشیوز ہیں وہ آپ سٹیٹ بینک آپ اپنی سمبھالیں گے وہ آپ کا سینٹر کے پاس ہوگا لیکن دوسرے معاملہ ریسٹ اف دیپارمنٹ ریسٹ اف ایوریتن جو ہوں گے وہ کرتے دھرتی ہوں گے وہ سیلس سیفیشنٹ ہوں گے سیلس ریلائنٹ ہوں گے ان کی گورنمنٹ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی جو ویل اف دی پیپل کے مطابق اپنے فیصلے کرے گی وہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے اس میں آزاد ہوں گی کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں آئے گی دیکٹیشن نہیں آئے گی سینٹر کے طرف سے کیونکہ سب سے اچھی جمہوریت میں ہوتا ہے ڈائیورسٹی ڈائیورسٹی میں آپ کو ایسیپ کرنا چاہیے کہ کس قسم کی ریاستیں آپ وجود میں اسٹیٹس ہوتی ہیں مطلب ہم اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف پروینسز پروینسز بنگال کی ریاست ہے یا کراچی یا سندھ کی ہے یا خیبر پکتونکہ کی ہے وہاں پر ریاست وہاں پر جو اسٹیٹس ہوں گے وہ کون سا فیصلہ کریں گی اور لوگوں کی ویل کیا ہے وہاں پر پولٹیکل کلچر کیسا ہے وہاں پر ڈیمانس کیا آ رہی ہیں یہ آپ سینٹر بیٹھ کر ڈیکٹیٹ نہیں کر سکتا جب یہ ڈیمانس مجیب الرحمن نے کی ایوب خال ایکویٹیڈ ڈیمانس فور اٹانومی سیکسیشنزم سیکسیشنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سازش کر رہے ہو ملک کو دیستیبلائز کرنے کی آپ گداری کا فتوہ جب لگنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ انڈیا کا ایجنڈا لے کر آیا ہو آپ انڈیا لیجنس ہو انڈیا کا پروپیگنڈا آپ بڑھا رہے ہو اور یہ جو پولٹیکس ہے یہ بہت پرانی پولٹیکس ہے فاطمہ جنہ کے اوپر بھی یہ الزامات لگایا تھے ایوب خان نے اور مجیب الرحمن کے اوپر بھی یہ الزامات لگایا تھے اور مجیب الرحمن اور فاطمہ جنہ کا پوائنٹ ایفیو کافی حد تک ایک جیسا تھا اور وہ کافی چیزوں پر ایگری بھی کرتے تھے تو اس قسم کی باتیں ہوئیں اور مجیب الرحمن کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ گدار ہیں اور عوام سے حبل وطنی جو ہے وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت نہیں دے رہے بلکہ سازش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف ریاست کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف پروسسس ان دی ویس پاکستان سپورٹرائزیجن سیٹ لوکنگ ار اس پاکستان ایز دیوبس آف انڈین پروپیگنڈا جو ویس پاکستان میں پولرائزیجن ہوئی جو ڈیویجن ہوئی جو پبلک اپینین بلڈ اپ ہو رہا تھا ویس پاکستان مطلب آج کا پاکستان بنگلہ دیش کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی وہ یہ قائم کی گئی کہ یہ انڈین پروپیگنڈا کے انسٹومنٹس ہیں ان کی پروکسیز ہیں ان کے ڈیوبس ہیں ڈیوبس کا مطلب آپ دیکھ لیجئے گا کہ کونسا اس کا الفاظ اردو میں ہوگا ڈیوبس آف انڈین پروپیگنڈا جو کہا گیا تھا بنگلہ دیشیوں کو یا ویس پاکستان کے لوگوں کو ان کے پولٹیکل لیڈرس کو ایوک خان نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ابھی کرایسیس سٹارٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے ایس پاکستان کے اوپ میں جب بہت زیادہ مایوسی پھیل گئی انڈیا انکریز سپریٹ انڈیا انکریز سپریٹ سینٹیمنٹس انڈیا نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا سنہرہ بھوکا ہے ہمارے اوپر گوٹن اپورجنٹی ہے کہ ہم وہاں پر کوئی پلان کر کے سازش کر کے پاکستان اور بنگلہ دیش کو یا ایس پاکستان اور ویس پاکستان کو دو ٹکڑوں میں ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیں اور ایک سازش گھڑی گئی انڈیا کے طرف سے جس کو بہت مشہور کیس کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اگر تلا کنسپیرسی کیس اگر تلا کنسپیرسی کیس میں اٹھائیس لوگوں کے اوپر الزام جو اٹھائیس لوگ تھے وہ پکڑے گئے تھے ہتھیاروں کے ساتھ ہتھیار جو تھے وہ انڈیا نے فرام کیے تھے اور لیڈرز جو تھے وہ بنگالی تھے اور بنگالی لیڈرز جو تھے شیخ موجیب اور حمان جو تھے وہ پہلے سے ہی وہ جیل میں تھے لیکن گیورمنٹ نے ان کے اوپر بھی الزام لگایا کہ آپ جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ ہتھیار لے رہے ہوں اور یہ جو اپینین بنا بنگالی دیش اس پاکستان جو اپینین بنا وہ یہ بنا کہ کیس جو ہے وہ سیاسی کیس ہے اور یہ وکٹمائزیشن ہے اور یہ لیڈرشپ کو دیریل کرنے کی ہمارا جو ایک پولٹیکل مومنٹ ہے پولٹیکل استرگل ہے ہم پولٹیکل رائٹس کے لیے جو بات کر رہے ہیں بڑھنے کے لیے بات کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں اس کو ڈیریل کرنے کے لیے وکٹمائزیشن کے لیے یہ الزام شیخ موجیب پر لگا لیا گیا ہے اور انیس سو ستر میں سائیکلون آیا تھا بہت بڑا سلاب آیا تھا انیس سو ستر میں نومبر میں بنگلہ دیش میں ایس پاکستان میں اور جہاں پر ڈھائی لاکھ لوگ تقریبا ڈوب گئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ڈھائی لاکھ 2.5 ملین پیپل 1.4 ملین 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ 1.4 سے 1.4 ملین ڈھائی لاکھ لوگ لوگوں کے ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن فیڈل گورنمنٹ جو تھی ویس پاکستان میں انہوں نے کوئی بھی اپنے ذمہ داری نہیں اٹھائی اور انہوں نے کوئی بھی ان کی دیکھ پال نہیں کی اور ان کا کوئی بھی خاص کشم کا کوئی پیکچ بھی انانس نہیں کیا اور کوئی بھی امرجنسی کو انہوں نے کہا کہ ہم کنسیلر نہیں کیا اس بات کو کہ وہاں پر کتنا بڑا کرائیسز آ گیا ہے اور کتنی بڑی اموات ہو گئی ہے کتنی بڑی امرجنسی ہو گئی ہے اور اس بات کو ایڈریس نہیں کیا گیا وفا کی حکومت کی طرف سے In 1970 elections 70 کے elections ہوئے مجیب الرحمان swift elections with 167 out of 169 seats اس پاکستان میں 179 seats میں سے 167 seats 167 seats مجیب الرحمان لے کر آئے اور جو پارلیمنٹ کی سائز ہوتی تھی 313 نیشنل اسیمبلی کی سائز جو ہوتی تھی 313 میں سے 119 seats اگر مجیب الرحمان لے کر آئے تو وہ بہت بہت آسانی سے elections جو تھے وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے اور پیپلز پارٹی کے ذلفکار علی بھٹو جو تھے وہ دوسری نمبر پہ آئے تھے لیکن ان کو پاور دیا گیا اور یہ ہمارا بہت بڑا کرائسس تھا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ اپنے مجیورٹی حکومت جنہوں نے قائم کی جنہوں نے ایک مجیب الرحمان جیسا لیڈر جس نے ذلفکار علی بھٹو کو شکست دی ہوگی ذلفکار علی بھٹو ایک غیر معمولی انسان ہے جس نے ذلفکار علی بھٹو کو شکست دی ہو election میں تو وہ بھی ادعا عام انسان نہیں ہوگا وہ بھی ایک غیر معمولی انسان ہوگا وہ ایک ڈیموکریٹک سپورٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ election جیت کیا ہے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری establishment نے ہماری سرحہ ستی داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت جو ہے وہ بھٹو کو دینی ہے اور مجیور رحمان کو نہیں دینی جو کہ ایک بہت بڑا historical blender تھا اگر یہ پاکستان کے division ہم یہ کہا جائے کہ ایک بہت بڑا وجہ یہ تھی کہ ذلفکار علی بھٹو نے یہ power accept کیا کیونکہ he was greedy and he was opportunistic اگر آپ سیاسی اصول کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ملکی بقاہ important ہے ملکی sovereignty important ہے تو پھر وہ کوئی اور بات ہوتی پھر اس کے نتائج کچھ اور نکلتے لیکن آپ نے power میں آکے green میں آکے اقتدار قبول کیا جس کے نتائج یہ نکلے کہ بنگال کے لوگ ہمیشہ کے لیے وہ آپ سے rebellious ہو گئے انہوں نے پھر violence کا سہارہ لیا اور انہوں نے دوسرے طریقے اختیار کی کہ پاکستان سے اب کس طرح جان چڑھائی جائے اور پاکستان کس طرح سے ہمارے حقوق کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے ہم election جیت کر آ رہے ہیں ہم ایک نمائندوں کو election جیت کر بھیجتے ہیں اور وہ ہمان نمائندوں کو حکومت نہیں دی جاتی یہ ایک بہت بڑا بلندر تھا پاکستان کی ریاست کی طرف سے اس کے بعد بھٹو اور بھٹو کی بیچ میں تیس مارچ کو ٹاک شروع ہے آہ عوامی لیگ پروپوز دیٹ پاکستان شود بھی میٹ کنفیدریشن یہ کنفیدریشن میں نے بتایا بھٹو اور احمان نے کہا کہ ابھی ایک ہوتی ہے فیڈرالیزم فیڈرالیزم میں ایک ڈیوال حکومت ہوتی ہے پروانسز ہوتی ہیں اور سینٹر ہوتا ہے جسرہ پاکستان آج ہے سینٹر گورنمنٹ ایک پروشنل گورنمنٹ دوسری ہوتی ہے کنفیدریشن کنفیدریشن میں دو سے زیادہ حکومتیں قائم کی جا سکتی ہیں جس میں ایک مطلب پیرلل گورنمنٹس ہو سکتی ہیں جو ریاستہ جو سبائی حکومتیں ہوں گی پروانسز ہوں گی وہ آٹانومس ہوں گی جیسے اس کا بیس ایکزیمپل ہے یورپین یونین یورپین یونین میں ستائیس سے اٹھائیس مبالک انٹیکٹ ہیں ایک ایک ٹریٹی کے تحد ایک اگریمنٹ کے تحد کہ ہم ڈیفینس کا ماملہ آئے گا اگر تیرکوری اٹیک ہمارے اوپر آئے گا تو ہم اس کو ڈیفینس کریں گے لیکن ان ٹیمز آف گورننس جب گورننس کے ماملات ہوں گے جب سیاست کا ماملہ آئے گا تو ہر اسٹیٹ اپنی فیصلہ اپنی مرضی پر کرتا ہے اپنی ضرورتوں کے مطابق کرتا ہے اور جو عوامی رائے آتی ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے کیونکہ بیس آئیڈیا ایز ڈائیورسٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے ڈائیورسٹی مطلب ایک سکول آف تھوٹ وہ ہے جو لینئر ہوتا ہے جو لینئر ہوتا ہے کہ ایک اوپر حکم آیا اور وہ نیچے تک امپوس کر دیا گیا کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں کوئی آپ کو نگیٹ نہیں کر سکتا کوئی آپ سے پوائنٹ آف یو آپ کا کوششن نہیں کر سکتا کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھ سکتا اسی پوائنٹ آف یو کو پروموٹ کیا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ آف یو ہے ڈائیورسٹی کا ڈائیورسٹی میں آپ دوسرے کا پوائنٹ آف یو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی مطابق سیاست جو ہے اپنا ایک پروسس کے ذریعے آگے بڑھتی ہے اسی ذریعے سے ریاستیں گورننس کے معاملات میں بھی ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرتی ہیں اور یورپین یونین جو تھی ہے کنفیڈریشن تھی اور ایوب جو مجیور رحمان تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کنفیڈریشن کی بنیاد پر ریاست کو قائم کریں اور ایک نیا کانسیلیشن جو بنے ہم اس کو کنفیڈریشن کی بنیاد رکھیں اس میں لیکن 23 مارچ کو یہ نگوسیشنز ہوتے ہیں نگوسیشنز ابھی چل رہے تھے اس کو تین دن ہوئے تھے کہ مارشاللہ ایوب خان نے دوسرا بلنڈر یہ کیا کہ فورس استعمال کی طاقت کا استعمال کیا اور جب یہ طاقت کا استعمال کیا تو اس کا شدید ردعمال آیا اور اس کے بعد انہوں نے مارشاللہ ایمپوز کر کے 42,000 ٹروپس 42,000 ٹروپس بھیجے بنگلہ دیش میں تاکہ وہ 75 ملین ساڑھے ساڑھے ساتھ کروڑ لوگوں کے اوپر قبضہ کر سکیں ان کے اوپر اپنے سیٹیزنز کے اوپر وہ حملہ کر سکیں اور جس میں انڈیا نے کوشش کی کہ ہم جو ہے اس ایفورٹ کو نیوٹرلائز کریں گے ہم مغالی کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور ہم ملٹری انٹروینشن کا مقابلہ کریں گے اپنے طریقے سے اس کے بعد انڈیا نے سٹیڈیجی ڈیوائز کی کہ اس معاملے کو کس طریقے سے بنگالیوں کو بچایا جائے اور پاکستانی فورسز کو کس طرح سے کنفرنٹ کیا جائے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس پورے چپٹر میں وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے عبدالسطار پورے معاملات کو کہ کس طریقے سے چیزیں ایوالف ہوئیں انڈیا سٹارڈ ٹو ایکسپلائٹ دی انٹرنل سیچویشن ان پاکستان انڈیا پاکستان کا انٹرنل معاملہ تھا اس پر انڈیا نے انڈیا پارٹی بن گیا اور انڈیا نے کہا کہ ہم جو ہے اب اس بار پاکستان کی جو کرائسس ہے اس میں ہم یہ اپورچنٹی ختم ہم اپورچنٹی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گے دو حصوں میں اگر تلا کنسپریسی آگیا آپ کو بتائی گئی ہے پہلے سے ہی کہ اٹھائیس لوگوں کو اوپر فرد جرم آئیت کیا گیا مجیب الرحمان کے اوپر الزام آیا ان کے اوپر کیس چلا جس میں راہ کی انوالمنٹ جو تھی وہ بہت آسانی سے بتائی جا سکتی تھی اور ثابت کی جا سکتی تھی اور یہ آج سخاوت علی جو ہیں ایک بنگالی ریڈر ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ اسیپٹ کیا ہے ابھی ریسنلی اسیپٹ کیا ہے اگر تلا کنسپریسی جو تھی وہ صحیح حقائق کے بنیاد پر ہمارے اوپر الزام لگا تھا اور وہ بلکل اس کے فیکٹ جو تھی وہ حقائق کے بنیاد پر تھے اور اگر تلا کنسپریسی اگر نہ ہوتی اگر وہ کیس ہمارے اوپر فائل نہ ہوتا تو ہم بہت آسانی سے بنگلہ دیش کو الگ ریاست بنوا سکتے تھے اور یہ موو کیا جاتا مجھے وہ رحمان کی طرف سے تو ایک واقعہ ہوا ایک واقعہ یہ ہوا کہ انڈیا کا ایک جہاز تھا جس کو کہا جاتا ہے گنگا اور گنگا جہاز جو تھا وہ دو کشمیری لو جوانوں نے لاہور میں انہوں نے اس کو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ جہاز کس کا ہے اور یہ لوگ کون ہیں کشمیری لوگ تھے وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم کشمیری مجاہد ہیں اور انڈیا کا جہاز انہوں نے ہائیجیک کر کے لے کر آئے لاہور جس کے اوپر پاکستان نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں یہ ہمارے آزادی لڑنے والے بھائی ہیں ذرفکار دی بھٹو جیسے سیاستدان نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ بہت بلا اچھا کام کی ہے آپ نے اور انڈیا کا جہاز آپ نے اگوا کر لیا ہے اور ہائیجیک کر لیا ہے اور لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی پوری کے پوری جہاز کو آگ لگا دی تو اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے انڈیا میں اور پروٹیسٹ ہی ہوا اتجاج ہی ہوا کہ ہمیں کمپنسیشن دی جائے جہاز کی اور ہمیں ہمیں کرنیلز جو تھے جو مجرم تھے ان کو سرنڈر کیا جائے ہمارے حوالے کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور دیلی کے اوپر بہت زیادہ شدد چھدید ایک اتجاج ہوا تو اس کے نتیجے میں انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے کہا کہ ہم آپ کی جو ایس پاکستان اور ویس پاکستان کی بیچ میں انڈیا ائر سپیس آتی ہے انڈیا نے آپ کے پاکستانی پلینز کے آور فلائنگ رائٹس ختم کر دیئے اور انڈیا نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی بھی جہاز انڈیا کے اوپر سے گزرے گا انڈیا ائر سپیس کے اوپر سے گزرے گا تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے ہم اس کو تواہ کر دیں گے اب کوئی بھی پاکستانی پلین انڈیا سپیس کے اوپر نہیں گزر سکتا اور ہم یہ کر رہے ہیں اتجاجن کیونکہ ہمارے جہاز جو تھے وہ ان کو قدیب کیا گیا ہے پاکستانی مشکشمیری جو مجاہد تھے اس کی طرف سے اور پاکستان نے اس کو سپورٹ دی اور اس کو پناہ دی ہے تو اس کے انہی جنہوں میں پاکستان کی ایک ٹرائیبیونل بیٹھی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ ایک جہاز آیا تھا کہ اس کا فیکس کیا تھا اس کا بیکگراؤن کیا تھا تو اس کے جو نتائج آئے اس کی جو انویسٹیگیشن آئی اس کے جو نتائج آئے وہ بہت زیادہ سرپائزنگ تھے اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ را کے ایجنٹ تھے اور انڈیا کے ایک طرف سے ان کو ٹرین کیا گیا تھا اور ان کو کوچ کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا ویپنز جو ان کو دیئے گئے تھے وہ کھلونے تھے اور گنگا جہاز جو تھا وہ انڈیا ائر سپیس میں سب سے پرانا جہاز تھا ایک ایسا جہاز تھا ناکارا جہاز تھا جس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی جو زیادہ کارامت نہیں ہو سکتا تھا تو پاکستان جو تھی ایک بہت زیادہ ایک کلیور ٹرپ میں پاکستان ایک منظم طریقے سے جو پلین آیا تھا اس میں پس چکی تھی پاکستان آفٹر یایا خان آرڈر کریک ڈاؤن ایس پاکستان انڈیا سوا کرائیسز از اپورشنڈی اف دی سینچری ٹکر پاکستان انٹو ٹو ہافز اندرہ گانزی نے کہا ہم اندرہ گانزی نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہم اپنی طرف سے پوری فیصلے کریں گے ہم ایوالنگ سیچوشن جو ہو رہی ہے اس میں انڈیا اپنا کردار ادا کرے گا اور اس طریقے سے ایک ریزولیشن بھی پاس کی گئی 31 مارچ میں انڈیا میں انڈیا میں پارلیمنٹ میں ریزولیشن میں یہ ہوئی کہ جو اسٹرگلز ہیں بنگالی کے لوگوں کے اسٹرگل ہے ان کے اور قربانیوں کو پیپل آفٹر سپورٹ پیپل آفٹر انڈیا ویل سپورٹ دیم اور یہ کہا گیا تھا اور اس کے بیچ میں ایک دو قسم کے لیڈر تھے ایک مجیب الرحمان تھے اور دوسرے سے تاجدین احمد مجیب الرحمان جو تھے وہ فلیکسبل تھے ان کے ساتھ نگوشیئر کیا جا سکتا تھا وہ سینٹرل فگر تھے بنگالی موونٹ کی بنگالی ریزرسنس کی اور دوسرے تاجدین احمد جو تھے وہ بہت زیادہ ریڈکل تھے وہ کسی بھی طریقے سے نگوشیئیشنس نہیں کرنا چاہ رہے تھے حکومت کے ساتھ تو ان کو انڈیا نے لے لیا انڈیا نے بنگالی دیش ان کو اٹھایا اور ان کو پناہ دے دی کلکتہ میں کلکتہ میں اس گھر میں پناہ دی جو گھر تھا وہ بھی رینٹ کیا گیا تھا جو قرائے پر تھا روہ کی طرف سے قرائے تھا اور انہوں نے کلکتہ میں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم الگ ایک ملک کا اعلان کرتے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہم الگ ایک ملک ہیں انہوں نے اعلان کروا دیا اور یہ پورا کام کروایا روہ نے ان سے within days انڈیا کے جو بارڈر پولیس ہے وہ ایس پاکستان کے بارڈر کے اندر چلی گئی اور وہاں پر اپنی کاروائیان تیز کر دی انڈیا نے تقریباً ایک نئی ملٹری ایکیومنٹ پروائیڈ کی ہے عام ریزسٹنس کے لئے بنگلہ دیشی آرمی آفیسرز کو انڈیا نے ایک ریبل فورس تیار کی ایک جو مخالف دھڑا تیار کیا جس کو کہا جاتا ہے موقتی باہنی اور ایک لاکھ لوگوں کو انڈیا نے ٹرین کیا for the gorilla skills gorilla skills یہ ہوتے ہیں کہ attack کر کے آپ چھو جاتے ہو یہ ایک آئی آئی کا term ہے gorilla skills آپ گوگر کر لیجئے کہ gorilla skills کے strategies کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے وہ apply کیا جاتا ہے public opinion in the media of US in western Europe was outred by the Pakistan military crackdown اور انہوں نے کہا کہ Pakistan جو crackdown کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی ایک اور غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے access نہیں دیا تھا international media کو بنگلہ دیش میں اور جو بہت سارے refugees جو تھے جو مہاجرین جا رہے تھے انڈیا میں بنگلہ دیش سے اس کو انڈیا نے پوری کے پوری اپنی ایک full time ان کو coverage دی انڈیا پاکستان نے coverage نہیں دی تھی بنگلہ دیش میں تو وہاں پر جو stories آ رہی تھیں اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے پاکستان کے ریاستت نے ان شہریوں نحت شہریوں کے اوپر بہت زیادہ مسائل کھڑک کی ہیں ہمارے لیے اور بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنے ہیں اور یہ ایک point of view جو تھا یہ cultivate ہو رہا تھا western media میں اور European media میں اور بہت کم لوگوں نے بہت کم media houses نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ انڈیا کیوں انٹریفئر کر رہا ہے انڈیا کس بنیاد پر انٹریفئر کر رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور انڈیا کیوں impartial inspection impartial investigation سے تقرار آئے کہ انڈیا سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا حق بنتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا یہ جو ہے ایک خلاف ورزی ہے جو جو goals guiding principles ہوتے ہیں foreign office کے policy کے کہ آپ non intervention رہو گے دوسری ملکوں کی sovereignty کو respect کریں گے لیکن انڈیا نے یہ نہیں کیا اور انڈیا نے ان کو اور اس بات کو کسی نے نہیں اٹھایا کسی نے notice نہیں کیا اور جو refugees refugees کو support کرنے کے لیے جو مہاجرین آرہے تھے منگالی انڈیا میں ان کو support کرنے کے لیے امریکہ نے انڈیا کو 350 million dollars دیئے fund اور support دی کہ آپ ان کی خیال کریں اور ان کا دیکھ بال کریں پاکستان لن from its sources as United States United States اور پاکستان نے جیسے